السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے دوستو ایک بار پھر ہم آپ حضرات کی خدمت میں فرائیڈے کمنٹ بوکس کے ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں اور آپ حضرات نے پورے ہفتے ہم سے اپنے جن خوابوں کی تعبیر معلوم کی ہے ہم ان کی تعبیر بیان کرنے والے ہیں بہت سارے لوگ شکایت کریں گے ہمارے خواب کی تعبیر کیوں نہیں بیان کی میں پہلے بتا رہا ہوں اس لئے نہیں بیان کی اس لئے کہ آپ کے خواب لکھنے کا طریقہ ٹھیک نہیں تھا جس طرح میں آپ کو خواب لکھنا اور تعبیر معلوم کرنے کا طریقہ ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں آپ اسی کو فولو کریں انشاءاللہ پھر ہم آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کریں گے اس سلسلے میں پہلا خواب ہے یہ کہتے ہیں السلام علیکم و علیکم السلام میری کزن کے شوہر کی دو منت پہلے ہی ڈیتھ ہو گئی تین فلور سے گر گیا یہ گر یا گرا دیا کسی نے پتہ نہیں چلا گھر میں کوئی نہیں تھا اچھا جی آگے کو یہ لکھتے ہیں کہ اٹھارہ سال کی عیج ہے کزن کے خواب میں دو دفعہ آئے ہیں کہہ رہے ہیں کہ میں زندہ ہوں میں اپنی امی کے گھر گیا ہوا تھا دو منت سے اب آ گیا ہوں اور اس کے بھائی کو بھی یہی خواب نظر آیا ہے محترم یا محترمہ آپ جو بھی ہیں یہ جو آپ نے خواب لکھا ہے یہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ مرہوم اور مردہ کو زندہ دیکھنے کے مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے وہ ایمان کی تحفظ کے ساتھ اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے گیا ہے خسن خاتمہ اس کے ساتھ رہا ہے یعنی یہ اچھا خواب ہے اس لئے گھر والوں کے لئے تسلی کا ذریعہ ہے یہ خواب زیادہ ٹینشن نہ لے وہ ایمان کے خاتمے کے ساتھ اس دنیا سے گیا ہے اب گھبرانے اور ڈرنے کی ضرورت نہیں اب تو اس کے لئے عصال سواب کریں صدقے کا احتمام کریں نیکیاں خیر خیرات کر کے اس کو سواب پہنچاتے رہیں باقی اس طریقے کے خواب سے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ کہتے ہیں سلام علیکم میں بہت سارے جنازے دیکھا ہوں خواب میں اپنے سپنے میں سپنے والے گھر میں پھر میں نے ان کو دیکھ کر بہت روئی ہوں پھر نائٹس پوری نائٹس ایسے ہی دیکھتی رہی ہیں جیسے میں سو کر بھی نہیں سو رہی تھی میں اور پھر ایک چھوٹی بچی تھی جو میرے ساتھ کچھ غلط چیز کر رہی تھی بیڈ ٹچ وغیرہ اس لڑکی کو میں پہلے بھی دیکھ چکی ہوں محترمہ آپ نے اپنا نام لکھا ہے آپ ہیں شیبہ شیخ پروم دہلی تو یہ دہلی سے ہیں شیبہ ان کا نام ہے اور انہوں نے بہت سارے جنازے خواب میں دیکھیں یاد رکھیں کہ جنازے خواب میں دیکھ کر کے اگر زندگی میں چینج آیا ہے مرنے کی اور موت کی یاد تازہ ہو رہی ہے جنت جہنم کے مناظر بار بار یاد آتے ہیں یعنی یہ خواب دیکھنے سے پہلے کی اور دیکھنے کے بعد کی لائف میں اگر چینج اور فرق ہے تو یہ خواب بہت اچھا ہے اور اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ دنیاوی چیزوں کی مصروفیت سے تھوڑا سا ذہن انسان کو مرنے اور موت اور جنازے اور اس کے بعد کے مناظر کو ذہن ملا کر کے مرنے کے بعد کی زندگی کو یاد کرنے چاہیے تو اگر چینج آیا ہے تو بہت اچھے اور اگر نہیں آیا ہے تو اپنے اندر چینج لائیے اور اللہ سے کا ڈر خوف پیدا کیجئے مرنے کے بعد کی جو حالات ہیں ان کو ذہن اور دماغ میں لائیے تاکہ دنیا اور دنیا کی چیزوں میں حد سے زیادہ بیزی ہو کر نہ رہ جائیں اور یہ جو آپ بتا رہے ہیں بچی کہ وہ بیٹ ٹچ کر رہی ہے کوئی غلط جگہ چھو رہی ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے شاید یہ کوئی گناہ ہیں جو آپ سے ہو رہا ہے اگر کوئی گناہ ایسا ہے جو پہلے نہیں ہوتا تھا اور اب ہو رہا ہے تو آپ صدقے کا احتمام کریں اور اس گناہ کو غور و فکر کرنے کے بعد چھوڑ دیں اللہ تعالیٰ سے آفیت کی دعا کریں یہی آپ کے خواب کی تعبیر ہے باقی نیند نانا یہ زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں سوئیے توبہ کیجئے گناہوں سے بس اگلا خواب ہے السلام علیکم بھائی میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے پاس تین خجور ہیں ایک خجور میں نے کھا لی اور دوسری خجور کو کھولتی ہوں تو اس کو بہت سی پتہ نہیں کیا لکھائیں یہ یعنی ایک خجور خواب ہے مجھے تو یہ سمجھ میں آیا ان کی خواب سے کہ ایک خجور اچھی تھی جو میں نے کھا لی اور ایک گنڈی تھی یا اس میں کچھ کچھ کیلے مکوڑے یا کچرک اگر کوئی تھا اگر آپ نے اس طریقے کا خواب دیکھا ہے تو محترمہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ خجور کا خواب اچھا ہوتا ہے اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خواب دیکھنے والے کو آسانی کے ساتھ اللہ کی جانب سے حلال روزی ملے اور مالی تنگی اور پریشانی سے اگر خواب دیکھنے والا گزر رہا ہے تو وہ مسائل اللہ تعالی جلد حل فرما دے گا اور یہ جو آپ نے کجور پھیک دی جس میں کچھرا یا کور کچھ نکلا ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ اگر زندگی میں کبھی بھی حرام طریقے پر مال لینے کے مواقع بھی ملیں کوئی دے بھی تو پھر بالکل نہ لیں اور اگر بھولے سے انجانے میں کبھی آپ کے حلال مال میں حرام مال شامل ہو جائے تو اسے حرام مال کو پھیک دیں یا صدقہ کر دیں ہرگز اس کو استعمال نہ کریں تو خواب اچھا ہے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہتے ہیں السلام علیکم میں نے اپنی دونوں آنکھوں کو آنکھوں کو سفید پوری کھلی ہوئی بڑی بڑی اور سرما لگی ہوئی دیکھا ہے صبح کا وقت ہے اور میرے شوہر نے مجھے جگایا ہے محترمہ اگر آپ نے نزہت نام شاہد ہوا اگر آپ نے اپنی دونوں آنکھوں کو سفید بڑا بڑا سرما لگا ہوا دیکھا ہے تو سفید آنکھوں کا دیکھنا یہ اچھا نہیں ہے بلکہ دکھ اور غم کے آنے کی علامت اور نشانی ہیں اس لئے اس خواب کی جانب سے آپ صدقے کا احتمام کریں اور اللہ تعالیٰ سے آفیت کی دعا کریں اور اگر کوئی گناہ ہو رہا ہو تو اس کو چھوڑ دیں کبھی کبھی پریشانیاں اور آفات اللہ کی جانب سے گناہوں کی وجہ سے بھی آتی ہیں جب ہم گناہ کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ خیر کے فیصلے فرماتا ہے اور اللہ کی جانب سے پھر بھلائی کے انتظامات کی جاتے ہیں اس لئے وہ گناہ چھوڑ دیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لئے دعا کریں صدقے کا احتمام کریں نیکیوں کی توفیق اللہ کی جانب سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ضرور ہوگی اس خواب میں یہ بھی اشارہ ہے یہ کہتے ہیں السلام علیکم علیکم السلام میں نے اپنی والدہ کو دم توڑتے ہوئے دیکھا اور پھر ان کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے وہ زندہ ہو کر صاف صاف ہم سے بیٹھ کر باتیں کرتی ہیں اور میرے گھر والوں کو بولتی ہیں کہ کسی میاں جی کو بلاؤ جھاڑ پھونک کرنے کے لیے کیا ہوا ہے اس کا کیا مطلب ہے بتائیں محترمہ ایک تو آپ نے خواب صحیح نہیں لکھا آپ کو بتانا چاہیے کہ ریل میں آپ کی والدہ زندہ ہیں یا مر چکی ہے بھئی جب ہی تو صحیح تعبیر دی جائے گی جب آپ پورا خواب نہیں لکھیں گے صحیح طریقے پر تو پھر تعبیر بیان کرنا مشکل ہوتا ہے میں اس اعتبار سے تعبیر بیان کر رہا ہوں کہ آپ کی والدہ زندہ ہیں اگر آپ کی والدہ زندہ ہیں تو پھر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ والدہ کی نافرمان ہیں آپ والدہ کی خدمت نہیں کرتی یا ان کے ساتھ بدسلوکی اور بدتمیزی کرتی اگر ایسا ہے یقینی نہیں ہے یہ بات اگر ایسا ہے تو پھر اس عادت سے اور ان گندی حرکتوں سے باز آنا چاہیے والدین کی فرمبرداری بھی ہو ان کے ساتھ حسن سلوک بھی ہو ان کی خدمت بھی کرنی چاہیے ورنہ یہ ایسی نعمت ہے کہ جب تک ہے تو جب تک تو اس کی نعمت ہونے کا حساس نہیں ہے اور جس دن یہ چھن جائے گی پھر افسوس کی ہتیلیاں ملتی رہ جائیں گے اور کچھ نہیں ملتا اس لیے آپ اپنی غلطیوں کو صدھاریں اور جہاں تک بات ہے والدہ کے دوبارہ زندہ ہونے کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انشاءاللہ اگر وہ زندہ ہیں تو ان کی عمر میں برکت ہوگی اللہ لمبی عمر انعیت فرمائے گا اگلا خواب ہے یہ کہتے ہیں السلام علیکم میرا نام روینہ ہے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ قبرستان میں گئی ہوں اور ایک آدمی نے ساری قبروں کو دو حصوں میں باٹ دی اور میرے حصے میں میری امی کی قبر اور پتہ نہیں کوئی کسی دوسری کسی کی قبر تھی وہ میں نے میرے حصے میں دے دی کہ ان قبروں کی صاف صفائی تم کرو گی جیسے اس آدمی نے کہا ویسے میں نے کر دیا اس کی تعبیر محترمہ یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کے ذریعے سے مخلوق کی خدمت کا کام لے گا اور آپ نرم دل ہوں گی اور نرم دل ہونے کی وجہ سے لوگوں کو آپ کی ذات سے بہت فائدہ ہوگا بہت اچھا خواب ہیں اگر آپ صدقہ کریں تو بہت اچھا ہوگا صدقہ کریں گناہوں سے توبہ کریں اور نماز وغیرہ کی پابندی کا خوب احتمام کریں انشاءاللہ تعالی ان عامال کے کرنے کی برکت سے اللہ تعالی مزید نیک کاموں کی توفیق بھی دے گا اور اچھے اچھے خیر خیرات کے لئے اللہ کی جانب سے آپ کے فیصلے بھی آپ کے لئے فیصلے ہوں گے تو یہ آپ کے خواب کی تعبیر ہے دوستو یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں چند خوابوں کی تعبیریں پیش کی ہیں باقی اس کے علاوہ کمنٹ سے میں خواب تو بہت سارے ہیں لیکن وہی بس اپنی مرضی کے مطابق لکھ دیا جب تک آپ اس پروسس کو فولو نہیں کریں گے تو خواب کی تعبیر بیان کرنا میرے لئے بڑا مشکل ہوگا میں بار بار ہر ویڈیو میں اس لئے بتلاتا ہوں کہ خواب لکھتے ہوئے یہ ضرور بتائیں کہ خواب مرد نے دیکھا یا عورت نے شادی شدہ ہے یا کوارہ ہے کس وقت خواب دیکھا ہے رات میں یا دن میں اور اسی طریقے پر یہ بھی بتائیں کہ سونے سے پہلے استخارہ تو نہیں کیا تھا جہاں خواب دیکھا وہاں کا موسم کیسا ہے اور اسی طریقے پر آپ کا نام کیا ہے یہ اس سارا پلان فولو کریں آپ پھر اس طرح لکھیں انشاءاللہ ہم آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ